پہلے پیمانہ یہ تھا میری قبر کا کیا بنے گا اب پیمانہ یہ ہے دنیا کا کیا بنے گا پہلے تھا میری آخرت کا کیا بنے گا اب ہے میری بیوی بچوں کا کیا بنے گا پہلے تھا رزق اللہ نے دینا ہے اب ہے یہ ہے کہ جاب نہیں ہوگی تو رزق کہاں سے ملے گا یوں نہیں ہے یوں نہیں ہے بھائی جب تو چھوٹا تھا تیرے رونے پر بغیر جاب کے تیرے جاب لیس ہونے کے بوجود تجھے دودھ مل جاتا تھا تیری ضرورت کی چیزیں پوری کر لی جاتی تھی اب تو بڑا ہوا ہے تو اسی طرح اللہ کے سامنے رونے والا رہے اللہ تیری ضروریات یہاں پوری کر کے رکھیں گے ہم دنیا کے پیچھے جتنا بھاگیں گے نا اور دین سے غافل ہوں گے یاد رکھو دنیا اتنی ہم سے بھاگے گی دو چیزیں ہیں ایک ہے رزق ایک ہے آخرت جو رزق ہے نا یہ مقدر پر ہے اور جو آخرت ہے وہ محنت پر ہے میں ایک دفعہ پھر جملہ کہتا ہوں تاکہ میں اگلا لفظ سمجھا سکوں یہ جو رزق ہے نا روزی یہ کس پر ہے محنت پر ہے یا مقدر پر ہے مقدر پر ہے حدیث پاک میں بچہ چوتھے مہینے میں ماں کے پیٹ میں ابھی نہیں ہوتا اس کے رزق کو متعین کر دیا جاتا ہے کیا کیا کھانا پینا ہے کتنا کھانا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے اور وہ اس سے پورا کیے بغیر دنیا سے نہیں جاتا اور جب وہ پورا ہو جائے پھر ایک کترہ بھی وہ نہیں لے سکتا کہتے ہیں نا وہ میں چمچ سے پانی ڈالا اور غرغلے سے نکل آیا کیوں وہ جتنا پانی پینا تھا پورا ہو گیا تو رزق تقدیر پہ ہے مقدر پہ ہے قسمت پہ ہے جو لکھا وہی ملے گا اور آخرت مقدر پہ نہیں ہے آخرت محنت پہ ہے کوشش پہ ہے لگن پہ ہے عمل میں ہے تگو دو پر ہے وہ مقدر پہ نہیں ہیں یہ ان چیزوں کو ہم نے یوں کر دیا ہے ہم نے رزق پر محنتیں شروع کر دیئے جو مقدر تھا اور آخرت پر محنت چھوڑ کے مقدر پہ ڈال دیا جی آپ پہ ویکھی ویسی آپ پہ ویکھی ویسی ہم نے الٹ کر لیئے بھائی یہ پنکہ ہیٹ دینے کے لیے نہیں ہے یہ ہوا دینے کے لیے جو ہیٹر ہے وہ ہوا دینے کے لیے نہیں ہے وہ ہیٹر گرمی دینے کے لیے ہم نے ہیٹر کو فریج اور فریج کو ہیٹر سمجھ لیا آج ہم نے معیارات بدل لی ہیں ہم نے ڈی فریزر کو چولا اور چولے کو ڈی فریزر سمجھ لیا ہے بھائی محنت دنیا پہ نہیں ہے محنت آخرت پہ ہے دنیا تو مقدر پہ ہے جو رزق لکھا ہے وہ مل کے رہے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو رزق لکھا ہے میرے دانتوں کے درمیان چبائے جانے کے لیے وہ کسی اور کو چلا جائے نہیں ہو سکتا چمن کے انگور آپ لوگ کھاتے ہوں گے پورا پاکستان کھاتے بھی چمن کے انگور ہیں چھوٹے چھوٹے بڑے میٹھے ہیں خوبصورت ہیں میں نے چمن کی وادی کو جا کر دیکھا ہے چمن میں کوئی انگور نہیں اگتا چمن چٹیل جگہ کا نام ہے وہاں پہاڑ ہے کوئی انگور انگور کی وہاں بیلیں نہیں ہیں تو وہاں سے انگور باہر سے آتے ہیں ادھر منڈیاں لگتی ہیں وہاں سے بکتا ہے آگے یہ چمن کا چلا ہوا انگور اگر اس پر میرا نام لکھا ہے نا اللہ کی طرف سے کہ یہ کھائے گا تو وہ جس ٹرک میں آئے جس پیٹی میں آئے جس سبزی منڈی یا فروٹ منڈی میں آئے جو خریدے جو لائے جو اسے دھوئے فرج میں ٹھنڈا کرے وہ میرے دو داتوں کے درمیان آنے سے اسے دنیا کی طاقتیں نہیں روک سکتے اور اگر نام نہیں لکھا تو دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہیں ہو جائے وہ نہیں آئے گا میرے موں میں تو یہ رزق تو محنت پہ نہیں ہے مقدر پہ ہے اور آخرت محنت پہ ہے یہ مقدر پہ نہیں ہے وہاں آمال کرنے پڑیں گے کام کرنا پڑے گا ذکر اذکار تلاوت حقوق اللہ کی محافظت اور حقوق العباد کی ادائیگی رکھنے پڑے گی ایسے نہیں ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا